بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہی رمضان المبارکی بابرکت ساعتیں الویدائی ساعتیں آخری عشرہ عشرہ نجات جہنم کی آگ سے نجات کیلئے اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لئے آخری پیشکش اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور بہرور ہونے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور رمضان المبارکی برکت سے آپ کی میری اور ہم سب کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لئے نیکیوں کو ہمارے دلوں سے ہم سے قریب تر کر کے تمام تر برائیوں کو ہم سے ہمارے دلوں سے دور تر کر دے آمین سمہ آمین بات کرنی ہے آپ کے ساتھ حسب وعدہ آپ کی ویکلی ہورسکوپس کی آج جو ہے کیا تاریخ ہے جی ہم نے تیرہ تک آپ کو چونکہ بتا دیئے ہیں تو ہم چودہ سے بیس اپریل کے آپ کے جو ویکلی ہورسکوپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہمارا انداز یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے ستاری کی پہشام بتائی جاتی ہے تھوڑا سا جو نئے سننے والے ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے چپٹرز میں اٹ کر دیتا ہوں چونکہ یہ پوڈکاسٹ ہے اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ پوڈکاسٹ میں ہی ملے گا سو اس لئے ہم اس کو ویڈیو کی صورت میں نہیں کرتے ابھی کے لئے سو آپ کو چپٹرز مل جائیں گے ڈسکرپشن میں آپ کا جو زارڈک سائن ہے آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا سائن بھی دیا ہوگا آپ اس پر کلک کیجئے اس کے سامنے جو ڈیوریشن ہے وہاں سے صرف اور صرف آپ اپنا بھی زارڈک سائن ویگلی ہورسکوپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں سو یہ تمہ باتیں ہیں جی اور بائی دوئے رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو اعتقاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے اپنی روحانی زندگی میں اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور اس روحانیت کی حقیقی جو روح ہے وہ ہمیشہ کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک کر دے اور وہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریں رمضان کی یہی برکت ہے شاید رمضان کا یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے آمین سمامین بات کرتے ہیں آپ کے ہورسکوپس کے ہمارا پہلا ستارہ ویکلی ہورسکوپ کی بات کریں گے برجر حمل سیارہ مریخ ہوتا ہے ایک کس مارس سے بھی سپریل کے درمیان تاریخ پیدایش ہوتی ہے اس ہفتے کو اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں تو کچھ مالی لحاظ سے بہتری ہوگی انشاءاللہ اور جو آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور آپ نے اپنے فیصلوں پر خود آپ استقامت کی دعا گرس لکھتے ہیں آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں بہت سے آپ کے پاس ذرائع ہیں آپ ان کی ذریعے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی یا اگر آپ چلیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مالی لحاظ میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی رکاوٹیں تھیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ کم ہونا یا پھر ختم ہونا محسوس ہوتی چلے جائیں گی روزگار کے حوالے سے اب مزید اچھے مزید مواقع بھی ملنے آپ کو ضرور شروع ہو جائیں گے کاروری جو افراد ہیں ان کو بھی ریلیف ملتا نظر آتا ہے نقصانات کا ازالہ ہوتا نظر آتا ہے اگر آپ پریکٹیکلی کسی بندش کا شکار خود کو محسوس کر رہے تھے تو ایسا اب آپ فیل نہیں کریں گے کیونکہ آپ آپ اس سے آزاد ہونے والے ہیں برج سور ہمارا دوسرا ستارہ ہے آپ لوگوں کے حوالے سے اگر اس ہفتے کو ہم دیکھیں جانے اور پرکھیں تو سیارہ مریخ ہوتا ہے 21 سپریل سے 20 مئی کے درمیان یہ ہفتہ آپ کو کہتا ہے کہ جو مشکلات چل رہی تھیں وہ تھوڑی سی ابھی جاری رہیں گی کس حوالے سے تھی یاد ہوگا آپ کو آپ کے ریلیشنز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کچھ لیگل ایشیوز کے حوالے سے بات کی تھی اپنوں کے ساتھ مخالفت کی بات کی تھی سو اس حوالے سے تھوڑا سا ابھی آپ کو مزید صبر و تحمل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوگی توجہ اپنی ضرور جاری رکھئے لیکن حمد نہیں ہارنی ہے آپ نے انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی سبر آپ کا امتحان لے گا اور آپ کو یہ امتحان اللہ بادشاہ کی مدد سے کامیابی سے دینے کی ضرورت ہوگی اس میں سرخ روح ہونے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر لی جائے گا جو اپنے حالات میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں وہ پھر اگر تھوڑا بہت کوئی اپنے اقدام میں بھی تبدیلی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ ان کو فائدہ دے گا اگر آپ بھی کسی بندش کا شکار محسوس کر رہے تھے تو وہ بھی ایسا نہیں ہے اب انشاءاللہ اس چیز سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بیسٹ اف لک ہمارا اگلہ سیتارہ برج جوزہ ہے جمعنہ اسے آرہ تارہ دوتا ہے کس مئی سے بھی اس دون کے ترمیان تاریخ کے پیتائش ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اپنے ذہن پر سوار مت کیا کیجئے اس سے آپ جب خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں نا ذہن کے جب غلام بن جاتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں نہ خود کو دل کا غلام رکھئے نہ خود کو ذہن کا غلام رکھئے بہت ساتھ دونوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے سو اللہ باچھا کس پرد کیجئے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ پریکٹیکلی اس ہفتے یہ فیل کریں گے اگر ٹینشن، انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار خود کو خدا نہ خاصتہ کر رکھا ہے تو پلیز قدرتی اور رہانی طریقوں سے آپ سہارا لے سکتے ہیں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی سبر کی ضرورت ہوگی خاموشی سے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں اللہ باچھا کے ساتھ خود کو منسلک کرنے کی مزید سرونگ کرنے کی اپنے ریلیشن کو اس خوبصورت ریلیشن کو کوشش کریں تو انشاءاللہ سلسلے بہتر ہوں گے رشتوں کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے جو مخالفین ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر ہمارا اگلا ستارہ برجے کون سا ہے سرطان آپ کو سیارا کینسر کہتے ہیں سیارا چاند ہوتے ہیں آپ کا 21 سے 20 جولائی کے درمیان تاریخ پر دائش ہوتی ہے جہاں تک بات کرتے ہیں شکر مزید ہماری آسائشوں کو بڑھا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے اپنے شکر کے ایلیمنٹ اس ہفتے آپ نے بڑھا دینا ہے جس طرح سے ہمارے جو پریویس سوری ہیں انہوں نے سوری جوزہ والے جو ہیں انہوں نے سبر کے ایلیمنٹ کو بڑھا دینا ہے صورتحال میں تبدیلی آپ محسوس کریں گے اپنے نیت کو صاف رکھنے کی کوشش کی جائے گا اور اگر مطلب تھوڑا سا بھی اگر آپ خلوص میں کمی کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگت نہ پڑ سکتے ہیں خموشی سے اپنے روزگار کو لے کے چلتے رہیے اپنے گھر پہ توجہ دیجئے گھر اور گاربار دونوں پہ مناسب طریقے سے چلنے کی کوشش کیجئے اور اپنے گناہوں کی توبہ سچے دل سے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ باجتہ جو ہیں وہ خیر و آفیت فرمائیں گے حالات پہ انشاءاللہ حالات پہ انشاءاللہ اس حبت ہے آپ کی کوئی دلی مراد پوری ہونے والی ہے مالی لحاظ سے پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں کافی عرصہ سے کوئی امید تھی تو وہ بھی پوری ہونے والی ہے جو بے روزگار تھے روزگار ملنے والا ہے ان کو اس خبری اس حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے گھر میں جو بے شکونی تھی وہ ختم ہوتی نظر آتی اور عید بڑی خوبصورت انداز سے آپ گزارتے نظر آتے ہیں چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی اور تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی بیسٹ اف لاک ہمارا اگلا ستارہ جو ہے بائی دعوی عید پہ بھی ہم آپ کو عید سے پہلے پڑکشن دیں گے کہ آپ کی عید کیسی کسرنے والی ہے اور عید پہ بہت بڑے سرپرائزز ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو وہ اچھے لگیں گے سو ہمارے ساتھ رہیے گا بج سنبلا بالو سیارہ تارت آپ کا ہوتا ہے ویرگو کی بات کروں بائی سگر سے بائی ستمبر کے دمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے اگر کسی فکر میں آپ نے خود کو پریشان کر رکھا تھا اور الٹیمیٹری اس کے وجہ سے آپ کے حالات خراب تھے تو اس فکر سے خود کو آپ کو بھی آزاد کروانا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کو کون سے اقدام اٹھانا ہے آپ استخارے کی مدد لے سکتے ہیں اس کے بغیر کبھی مت چلیے گا جبکہ آپ خود کو خود ہی مایوس کی گہرائیوں میں لے جا چکے ہیں سو جب آپ کو استخارے سے کوئی صحیح رستہ مل جائے تو آپ اسی کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ سلسلے بہتر ہوں گے ادھر وائز اپنی سیچوئیشن اپنی جگہ تبدیل مت کیجئے گا یہ صحیح نہیں ہوگی باقی قدرتی طور پر سلسلوں کو چلنے دیں انشاءاللہ سب اچھا ہونا شروع ہو جائے گا بیس افلاق ہمارے میزان والوں کی زندگی کتنے میزان پہ ہے کیونکہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے بلکل بھی پرموشن نہیں کر رہا سیارہ زورہ ہوتے تھے 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دمیان تاریخیں پیدائش ہوتی ہے آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سبر سے آپ کو بھی چلنے کی ضرورت ہے اگر کافی عرصے سے کوئی آپ کی دلی خواہش تھی تو وہ آپ کے لئے بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ہلکی پھلکی کوئی تمنا جو ہے مالی لحاظ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ روزگار میں بہتری کاروبار میں بہتری کی امید نظر آ رہی ہے اور الٹی میٹلی پھر اس پہ پہا آئے گا پہا اور ایدی آپ آسانی سے دے سکیں گے بائی دوئے ہمارے لئے ایدی کا کیا سوچ ہے آپ نے ہم نے تو بہت کچھ آپ کے لئے آپ کی ایدی کے لئے پلان کر رکھے ہیں بس دعاوں میں یاد رکھے گا سو کوئی رکاوٹیں تھیں زندگی میں تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور سلسلے بہتر ہونے کی ہی امید ہے سو بیسٹ اف لک پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ ہمارا اگلا ستارہ ہے برج سائنٹسٹ برج اقرب جن کو ہم کہتے ہیں سکورپیو کہتے ہیں سکورپینز سائنٹسٹ خواتینوں حضرات سلسلے بہتر ہو رہے ہیں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور آپ انجائے کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم بہت سکو محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کہلیں کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی فیل کرتے ہیں کہ جی سٹک ہیں چیزیں تو اس کی وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اور فیزیک کے لئے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے وجہ مل جائے گی اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے پھر روحانی لحاظ سے خود کو سٹرونگ کیجئے کیسے صدقہ دے دیجئے وظائف آپ کر سکتے ہیں یا حیو یا قیوم کا ورد آپ جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو مزید کسی بندش کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنوں کے درمیان اخفالہ فاتھ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ لیکن اس میں آپ کی یہ آزمائش ہوگی کہ گھرسہ نہیں کرنا یہی آزمائش ہوتی ہے صورت میں تو سلسلے بہتر رہیں گے ایک شک پر سو سک کیسا ہمارا گلاس کے طرح ہیجی برج اقو سیارہ مشتری 23 نومبر سے 20 دسمبر کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے عمالی لحاظ سے مشکلات تھیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے چھوٹے بڑے پیارے سے نوانسز آئیں گے کہ آپ پریکٹیکلی فیل کریں گے یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سو صبر کی ضرورت ہے جو مل رہا ہے اس پر گزارہ کیجئے روزگار بہتر ہوگا انشاءاللہ اور آپ جس فیلڈ میں ہیں اسی میں ہی آپ کو بہتری محسوس ہوگی آپ نے یہ بھی نہیں گبرانا کہ میں کہیں اور جو ہے وہ ہاتھ پر مار کے چیک کر لوں سو سلسلہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور نوکری وغیرہ تبدیل کرنے کی یا جو آپ کا ذریعہ ماش ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بلکل بھی مت کی جائے گا ورنہ آپ نے ہی پاؤں پہ آپ کو کل ہاری مار لیں گے بہتر ہے نا اللہ پاک سے جو آپ کر رہے ہیں اور جو صحیح چل رہا تھا آپ تھوڑا سا اگر ہوا ہے آسمائش کا سلسلہ آیا ہے تو آپ گبران گئے ہیں تو بہتر ہے آپ برکت کی دعا کریں انشاءاللہ برکت ہوگی یہ ہمارا مقصد ہے ہمارا اگلہ ستارہ کون سا ہے ہمارے پیارے برج جدی والے آپ کو کہتے ہیں سیارہ آپ کا زہل ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں آج کے دن کو اگر دیکھتے ہیں ہم نے کل سے 14 اپریل سے 20 اپریل کی بات کرنی ہے یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کے بھی کوئی مشکل حل ہوتی نظر آتی ہے اچھی بات یہ ہوگی کہ اس دفعہ آپ آپ کے پاس سمجھیں وہ زکوٹا جن نہیں کیا ہوتا ہے وہ اللہ دن کا چراغ آ جائے گا تو آپ جو چاہ رہے ہوں گے وہ مل رہو گے یعنی اس طرح کی فیل ہو گئی کہ بڑی آپ کی ڈیمانڈز نہیں ڈیزائرز آپ کی پوری ہونے والی ہیں روزگار کا سلسلہ بہتر ہونے کیوں امید ہے رکا وٹیں دور ہونے کی امید ہے والدین کیلئے اولاد کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں انہیں آسانی ہوگی اللہ بادشاہ کے طرف سے بھی باقی رشتوں کے حوالے سے اگر کسی بندش کا شکار تھے آپ تو اس سے نکلتے بھی نظر آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کا جگار لگتا نظر آتا ہے سو بیسٹ آف لکھ ہمارا اگلہ ستارہ برج دلو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ویریس یا آپ کا زہول ہوتا ہے بیس تنویس ایٹھارہ فروری کے درمیان تاریخے پہ دائش ہوتی ہے آپ لوگ کو کہیں گے کاروبری معاملات میں بہتری کی امید ہے اسی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے مالی پوزیشن بہتر ہوگی نوکری وغیرہ میں تمدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا کوئی نئی نوکری شروع کرنا چاہتے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں نوکریوں کے یہی تو ایک ہوتا ہے سیاپا ہوتا ہے فنڈا ہوتا ہے اینیوے کر سکتے ہیں مظلم نیا آپ کو رستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے اگر آپ نے ایکسپرینس حاصل کر لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے آگے موو آن کرنا چاہیے اپنے زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہیے تو ضرور کیجئے آپ کے لیے تھوڑی حل چل جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر انشاءاللہ ثابت ہوگی اگر صحت کی وجہ سے پریشان تھے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی سلسلے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں اور اس سلسلے سے آپ کے لیے ایسی آسانیاں ہوں گی جو پھر آنے والے وقت میں بھی چلیں گی یعنی یہ ہفتہ آپ کے آنے والے ہفتے کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ ہمارا لاسٹ بڑا دا لیسٹ ہے برجہوت ہم اپنی بات کرنے والے ہیں آخر پہ کیونکہ ہم نے آپ کی بہت باتیں کر لی ہیں برجہوت والو پائسز پائسینز اور ہوتی خواتین نظرات بھی آپ کو ہم کہہ لیتے ہیں سیارہ آپ کو مشتری ہوتا ہے انیس پروری سے بیس مارچ کے درمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر کہا جائے تو کہیں نہ کہیں کسی اہم معاملے میں آپ کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کچھ ایسی ہو سکتی ہے جس میں آپ پوزیٹیو ہی سوچ رہے تھے آپ چاہ رہی تھے لیکن وہ صحیح تھا آپ کی نیت صاف تھی تو اس میں آپ کو کامیابی ملتی نظر آتی ہے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں ان سے اپنے گلتے نظر آتے ہیں روزگار میں بہتری آتی نظر آتی ہے اپنوں کے ساتھ اختلافات دور ہوتے نظر آتے ہیں کسی حکمت عملی کو جو آپ لے کے چل رہی ہیں اس میں آپ کو برکت محسوس ہوتی نظر آتی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے اپنی حکمت عملی کو حاصل مت جانے دی جائے گا جو خاص طور پر آپ کے ذاتی تعلقات میں ہے ورنہ رشتہ ہاتھ سے نکل جاتے یا ان میں مسائل آتے نظر آتے ہیں اور یہ ایسے ہوں گے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اب بچھڑ گیا ہی میں کسی باتیں کر رہا ہوں وہ کہا تھا پروین شاکر نے میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گیرا بھول گیا سوال بھی رمضان مبارک ہے لیکن بات تو سچ ہے ایسا ہو سکتا ہے پائیسینز کہ اگر اب کسی سے جدائی ہو تو پھر کبھی ملن نہ ہو سکے سو اپنی اپنی ان خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کتابی کیجئے گا یوٹیوب پر سنتے پر سبسکرائب کیجئے گا اپنا ہفتہ اچھے سے گزاری گا آپ جو ملاقات ہوتی ہیں عید سے پہلے تب تک کے لئے دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ نگے پان